اسلام علیکم ایم عثمان انفو آر لائن کی کوریڈیا کے ساتھ حاضر ہوں دوستو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بہت امپورٹنٹ انفرمیشن شیئر کر رہا ہوں یو اے کے ویزٹ ویزا کے حوالے سے ویزٹ ویزا سے ورک ویزا میں تبدیل ہونے کے حوالے سے اور اس کے علاوہ وہ لوگ جن کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے تو بنگلہ دیش کے ویزٹ ویزا سے ورک ویزا میں تبدیل ہونے کے دوران جو پریشانیاں سامنے آ رہی ہیں ان کے بارے میں اور ان کے سلوشن کے بارے میں تو ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے ویڈیو پسند آئی لائک ضرور کریں میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی انیبل کر دیں تاکہ اسی قسم کی مزید معلوماتی جز آپ کو پوائنٹی رہیں تو دوستو ایک ویڈیو آر ریڈی میں نے اس ٹوپک کی اوپر کچھ دن پہلے اپلوڈ کی ہے جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ لوگ جن کا تعلق پاکستان سے ہے اور وہ بین سٹیز میں آتے ہیں تو ان کے ویزٹ ویزا کو ابھی بھی اپرو ہونے میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے زیادہ تر ریڈیکشن ہو رہی ہے تو کچھ لوگوں کا یہاں پر مجھے کومیٹس آئے تھے کہ دوبائی سے اگر اپلائی کریں گے تو آپ کا ویزٹ ویزا اگر بین سٹیز سے بھی ہیں تو آپ کا ویزا اپرو ہو سکتا ہے تو اس حوالے سے میں نے جو پوری معلومات حاصل کی ہے اور یہ میں آپ کے ساتھ جو بات یہاں پر شیئر کر رہا ہوں یہ میرا پرسنل ایکسپیریاں سے ہے میں نے خود معلومات لی ہے کہ کچھ لوگوں کے صرف ویزا چاہے وہ دوبائی سے ہی اپلائی کرتے ہیں اپرو ہو رہے ہیں پھر بھی زیادہ تر تقریباً سیونٹی پرسنٹ لوگوں کے ویزا دوبائی سے بھی ریڈیکٹ ہو رہے ہیں جن کے تحلق بین سٹیز سے ہیں یا وہ سٹیز جو کے رسٹیکٹیٹ ایریاز ہیں تو اگر آپ ان سٹیز سے ہیں تو ابھی آپ اپنا ویزیٹ ویزا اپلائی نہ کریں کیونکہ میں نے اس کے بارے میں جب پوری معلومات لی تو مجھے بتایا گیا کہ نیا سال شروع ہونے کے بعد اگر اپلائی کریں گے تو ہو سکتا ہے اس کے اندر کچھ نرمیاں ہوں لیکن ابھی موجودہ ٹائم میں سیونٹی پرسنٹ آپ کے ابھی بھی ویزاز ریڈیکٹ ہوتے ہیں سے ٹھٹی پرسنٹ ویزا اپرو ہو رہے ہیں اور باقی اگر اسٹیٹس کی بات کریں جیسے کہ آپ شارجہ سے یا ابدابی سے اپلائی کرتے ہیں تو زیادہ تر ویزا ابھی بھی ریڈیکٹ ہو رہے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے سامنے ایک یا دو آدمیوں کا ویزٹ ویزا بین سٹیز سے اپرو ہو جاتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ویزا ابھی اوپن کر دیے گئے ہیں جس کی بنا پر وہ ویڈیو بنا دیتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابھی بھی سیم سیچویشر ہے اس کے اندر کچھ تبدیلی آئی ہے لیکن اس کے اندر ابھی تک زیادہ تبدیلیاں نہیں آئیں تو اس لئے آپ اگر رسک لینا چاہتے ہیں تو آپ اپلائی کریں لیکن اگر آپ کے پیسوں کا نقصان ہوگا اور آپ وہ پیسے بھی اتنی آسانی کے ساتھ پورے نہیں کر پائیں گے تو پھر ابھی آپ رسک نہ لیں اس کے علاوہ بات کرتے ہیں بنگلہ دیش کے لوگوں کی تو موجودہ ٹائم میں بنگلہ دیش کے ویزٹ ویزا سے ورک ویزا میں تبدیل ہونے کے دوران بھی بہت زیادہ ریجیکشن ہو رہی ہے زیادہ تار لوگوں کے ویزا ریجیکٹ ہو رہے ہیں کچھ لوگ ہیں جن کے ویزا اگر وہ ڈوبائی سے اپلائی کرتے ہیں ڈوبائی کی کسی کمبنی میں تو وہاں سے ان کا ویزا اپرو ہو رہا ہے ویزٹ ویزا سے ورک ویزا میں تبدیل ہو رہے ہیں لیکن زیادہ تار جو باقی اسٹیٹ میں لوگ ہیں بنگلہ دیش سے آئے ہوئے ہیں ویزٹ ویزا میں چاہے وہ نئے ہیں یا پہلے سے ہیں اور اپنا ویزٹ ویزا ابھی تک وہ رینیو کر کے یو اے کے اندر موجود ہیں تو ان لوگوں کے بھی ویزا کو تبدیل کرنے کے دوران پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کے علاوہ وہ بنگلہ دیش کے لوگ جو کہ ایک کمبنی سے دوسری کمبنی میں ویزا تبدیل کرتے ہیں تو اس دوران بھی ویزا کی ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایسے کیسز بھی سامنے آئے ہیں تو اگر آپ لازم اپنا ویزا تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ دوبائی ایمیگریشن سے اپلائی کریں دوبائی کے کسی کمبنی میں آپ اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ زیادہ چانس ہے کہ آپ کا ویزا اپرو ہو جائے گا تو یہ تھی دوستو آئی کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اسی قسم کی مزید معلومات ویڈیوز کے لیے میرے چینل کے ساتھ جوڑے رہے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ